بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں ہم سب لگتر ٹھاک ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس اسلامیات اکتیاری فاسٹیئر کے آر ایڈی میں نے تفصیلی سوالات جو ہیں وہ آر ایڈی میں نے شیئر کی ہوئے ہیں خاص طور پر شارڈ کوئسٹن اور ایم سی کیوز میں نے حال شوتہ جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہیں وہ ویڈیوز لیکن آپ لوگ نے شاید وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے انڈ میں میں شارڈ کوئسٹن کی اور لونگ کوئسٹن کی اور ساتھ ایم سی کیوز کی جو ہے وہ ویڈیو کے ٹیب لگا دوں گا وہاں سے جو ہے آپ لوگ دیکھ لیجے گا اس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ چھ ایسے کوئسٹن شیئر کروں گا جو کہ موس موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں ان چھے کوئسٹن کو آپ نے اچھی طرح جو ہے وہ یاد کر کے جانا ہے بلکل بھی ان کو سکپ نہیں کرنا جتنا ہو سکے ان چھے کو اچھی طرح جو ہے آپ نے جو ہے وہ پڑھ کے اچھی طرح یاد کر کے جانا ہے باقی یہ دس قویسٹن پہلے بتاؤں گا یہ دس وہ قویسٹن ہے کہ وہ چھے موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں یہ دس ایمپورٹنٹ قویسٹن ہیں ان دس قویسٹن کو پڑھ لیجے گا ایک دو نظر تاکہ جو ہے اگر ان میں سے کوئی قویسٹن آتا ہے تو وہ بھی آپ کو آتا ہو باقی وہ چھے جو ہیں وہ تو بہت ایمپورٹنٹ ہیں وہ اس کے بعد میں شیئر کروں گا تو سب سے پہلے دس قویسٹن میں پہلا قویسٹن ہے جہاد اور جنگ میں کیا فرق ہے جہاد کے فضائل اور اقسام پر نوڈ لکھیں اور پھر ہے حجرت حبشہ پر تفصیلی نوڈ لکھیں اس کے بعد ہے حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ابتدائی مشکلات لکھیں نیکسٹ ہے سلحہ حدیبیہ کے اہم واقعات نتائج اور اسلام کے پھلاو پر نوڈ لکھیں تو سلحہ حضیبیہ کے واقعات نتائج بہت اہم ہیں اسلام کے پھلاو جب یہ بھی اکثر اس کے ساتھ یہ ٹیچ ہو کے آ جاتا ہے اس کے لئے ایک سوال ہے مصحاں کے مدینہ والا اگر وہ کرنا چاہے تو وہ بھی دیکھ لیجے گا اس کے بعد ہے والدین اور اولاد کے حقوق کو فرائز لکھیں مطلب جو والدین کے حقوق ہوں گے وہ اولاد کے فرائز ہوں گے جو اولاد کے فرائز ہوں گے وہ والدین کے حقوق ہوں گے اس کے بعد نیسٹ ہے تقوی کی اہمیت فائد و سمرات قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں حضرت عمر کے اہم کارناموں یا فتحات پر نوڈ لکھیں نیسٹ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبل از اسلام زندگی یا مکی زندگی پر تفصیلی نوڈ لکھیں اس کے بعد ہے شہری اسلامی ریاست اور رشتہ داروں کے حقوق جو ہیں ان پر روشنی ڈالیں مطلب یہ تینوں آپ لوگ کو آنے چاہیے پھر ہے شکر عدل انصاف اور احسان پر تفصیلی نوڈ لکھیں یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے شکر کی اہمیت یا عدل انصاف کو قرآن و سنت کی روشنی میں یا احسان پر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے فائد و سمرات مطلب کسی طرح میں بھی آ سکتا ہے تو ان تینوں کو جو ہے آپ لوگ نے اچھی طرح جو تیار کر لینا ہے جو ہے وہ پڑھ کے یا دیکھ کے جانا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ ساتھ چھے موسٹ ایمپورڈنٹ لوگ کوسٹنز میں آپ شیئر کرتا ہوں چھے موسٹ ایمپورڈنٹ کوسٹنز میں پہلا ہے اسلامی تحضیب سے کیا مراد ہے تو یہ دال اس کا جو ہے سکپ ہو گیا برحال اسلامی تحضیب سے کیا مراد ہے اس کے اناصر پر نوڈ لکھیں تو یہ سرم ٹائم بھی آ جاتا ہے کہ اسلامی تحضیب کے اناصر اور عوامل پر نوڈ لکھیں زیادہ تر جو ہے وہ اناصر آتے ہیں عوامل کبھی کبھی آتے ہیں تو اناصر آپ لوگ کو اچھی طرح آنے چاہئے اور اسلامی تحضیب کی خصوصیات کو بھی دیکھ لی دیے گا اس کے بعد ہے زوجین میاں بیوی کو زوجین کہتے ہیں تو میاں اور بیوی کے حقوق کو فرائض تفصیل سے بیان کریں اس کے بعد ہے ذکر سے کیا مراد ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ذکرِ الہی کے فائد و سمرات بیان کریں نیشنہ خلافتِ راشدہ کی نمائی خصوصیات بیان کریں اس کے بعد ہے غزوہ بدر اور غزوہ عوض کے اسباب اور نتائج تفصیل سے بیان کریں زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے اس کے بعد حضرت اببکر صدیق حضرت عمر اور حضرت علی کی سیرت و کردار پر روشن ڈالیں یہ خلفہ راشدین میں سے ایک لازمی آتا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کرنا ہے تو حضرت اببکر صدیق حضرت عمر یہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں سیرت و کردار کے حوالے سے زیادہ تر حضرت علی جو ہے ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے لونگ قویسٹن جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے لیکن آپ برحال تینوں کر لیجئے گا وہ زیادہ بیسٹ ہے تو یہ آپ لوگ کے موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ چھے لونگ قویسٹن ہیں پہلے دس جو ہے امپورٹنٹ بتائے تھے یہ چھے موسٹ امپورٹنٹ بتائے ہیں شارٹ قویسٹن اور ایم سیکیوز بغیرہ جو ہے وہ ٹیپ آپ لوگ کے نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں سے دیکھ لیجئے گا چینل پر لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ان فیوچر جو ہے آپ لوگ کو اس چینل سے جو ہے وہ فیدہ ہوتا رہے ایڈوانس جو تین منت میں پہلے گیس شیئر کر دیتا ہوں تاکہ سیکنڈ ایر میں اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہوگا تو آپ لوگ کو ایڈوانس جو ہے ویڈیو دیکھنے کے مل جائے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ